الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد آج ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنا جانور اپنے علاقے میں زبا نہ کرتے ہوئے کسی اور علاقے میں شہر سے باہر زبا کروائیں تو کیا ہماری قربانی مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی دیکھیں یہ مسئلہ اہل علم میں مختلفی ہے کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کچھ علماء نے اجازت نہیں دی ہے جن لوگوں نے اجازت بھی دی ہے انہوں نے بھی دوریوں کی حد بندی بتائی ہے کہ کتنی دوری ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے لیکن احادیث کی روشنی میں جو گنجائش ملتی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی حد بندی نہیں بلکہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ جانور ہم خود بھی زبا کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی سونپ سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے جانور زبا کر دے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا جانور زبا کرے یہی بہتر ہے اور خود زبا کرے یہ دوسرے نمبر کی چیزیں لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے اپنا جانور خود نہیں زبا کرتا ہے نہ اس کے سامنے ہوتا ہے کسی اور علاقے میں زبا کرواتا ہے کسی مسلحت کے واسے تو اس کے گنجائش ہے خاص طور سے آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کا جو مسئلہ ہے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ قربائن نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے ہیں وہ کسی اور علاقے میں اپنے گاؤں میں کہیں اور پہ پیسے ٹرانسفر کر دیں کسی کو بول دیں کہ ہمارے طرح سے قربانی کر دو تو یہ آپشن ہے ان کے پاس تو انہیں یہ آپشن چننا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ قربانی کرے ہی نہ کہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں یعنی ہم بندشوں کے سکار ہیں ہمیں پابند کیا گیا ہے قربانی نہ کرے ہم نہیں کر سکتے بھئی دوسرا آپشن ہے آپ اگر اپنے علاقے میں اپنے شہر میں نہیں کر سکتے آپ پیسہ ٹرانسفر کر دیں گاؤں میں کوئی رشدار ہو کوئی بھی ہو کوئی تنظیم ہے کوئی ایزارہ ہے کوئی بھی ہے آپ اس کو پیسے دے دیں وہ آپ کی طرف سے قربانی کر کے غریبوں میں گوشت بار دیں گے یا کہیں بھی کسی کو بھی گوشت دے سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی مسئلہ تھا خاص طور سے دیکھیں آج لوگ بھوکمری کے شکار ہیں بھوکیے مر رہے ہیں تو ان حالات میں تو قربانی کا جو گوشت ہے اس سے استفادہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی سیسم نے ایک سال یہ پابندی لگائی تھی کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے اب آئیشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بھوکمری کے شکار تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ قربانی کرو لیکن یہ گوشت جمع نہ کرو تاکہ یہ گوشت دوسروں تک پہنچ جائے تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر آج بھی قیامت تک کبھی بھی کوئی ایسا سال آئے جس میں قربانی کا موقع ہو اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہماری قربانی سے ان بھوکے لوگوں کا زیادہ زیادہ فائدہ ہو تو اگر صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ فسے گئے ہیں جہاں ہم قربانی نہیں کر سکتے ہمیں پابند کیا گیا کہ آپ قربانی نہیں کریں گے تو ہم یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ اپنا پیسہ کسی اور علاقے میں جہاں لوگ بھوکے ہیں پریشان ہیں مجبور ہیں وہاں اپنا پیسہ بھیج دیں جو جاننے والا ہو کوئی بھی ہو اور اس کو پابند کریں کہ بھائی تم ہماری طرف سے یہ قربانی کر دو اور وہاں کے غریبوں کو کھلا دو تو یہ چیز بھی انشاءاللہ جائے دے اچھا اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث مبر 1218 اس میں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹ قربان کیے اس میں ہے فنہرا سلاسا و ستی نبی یدی آپ نے تیتیس جانور خود اپنے ہاتھ سے زبا کیے تو مآت علیین فنہرا مآکورا اس کے بعد علی رضی اللہ کو ذمہ داری سونپی اور کہا کہ تم اب جو جانور بج گئے ہیں تم ان کو زبا کرو تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں یہاں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کسی اور بھی حدیث میں کسی اور بھی موقع سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ اگر ہم جو قربانی کرتے ہیں اور کسی اور کو سونپتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہماری نظر کے سامنے ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں ہونا چاہیے ہمارے شہر میں ہونا چاہیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو اس حدیث سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ بھی اپنا جانور زبا کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ہماری قربانی ہوئی گی اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے تو یہ ایک مسئلہ تھا جو آج کے حالات کے لحاظ سے آپ کے سامنے واضح کیا گیا انشاءاللہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمینی رب العالمين آمینی رب العالمین